اوہم سری گنی سائے نما دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں بھائی بھا فر سے ہمارے چنل چمکتی قسمت میں میں وید پندیت آپ سبھی کا ایک بھا فر سے ہمارے چنل میں سواگت کرتا ہوں دوستو ہم یہاں ہر روز آپ کو کچھ ایسے اپائے بتاتے ہیں جنہیں اپنے روز مررہ کی زندگی میں اپنانے سے آپ کو اپنے کاروں میں سفلتہ پراتھ ہوتی ہے جی ہاں دوستو ہم ہر روز بھگوان کرنی جسے آپ کے اور آپ کے پریواہ کی کو سلتہ اور سفلتہ کے لیے پراتھنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پریواہ کے ساتھ ایک اچھا جیونی اپنے کر پائیں گے دوستو آج ہم آپ کو اچھا پورتی کا ایک ایسا سرل اور اچھوک اپائے بتانے جا رہے ہیں جو سائد پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن یدی آپ نے اسے ہمارے بتائے ہوئے ویژید ارمسار کر لیا تو وشواس مانی آپ جو بھی اچھا مائیں گے وہے کچھ دنوں کے بھی تک پوری ہو جائے گی لیکن جس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے یدی آپ پہلی بار ہماری چینل چمکتی قسمت پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں جانسید لوگوں کو شیئر کریں جسے جن لوگوں کو نک پائے ہو کی جاریوے تھے وہ بھی اس ویڈیو کا لاب اٹھا سکیں اب اپنے ویسے پہ پناہ واپس آتے ہیں دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک سوکھا ناریل لینا ہے جیسے کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کئی سے خندید نہ ہو اسے آپ دکان سے جا کے خریدنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے اوپری چھید میں اوپری حصے میں ایک چھید کر دینا ہے دوستو اور اس کے بعد آپ کو ایک بھوچ پتر لینا ہے اور اس میں جو بھی آپ کی اچھا ہے چاہے وہ گاڑی بنگلہ پیسہ یا پھر روگ مکتی ہو یا پھر سنتان کی ہو جو بھی ہو آپ اس بھوچ پتر میں لکھ دیں اور ایک سے زیادہ اچھا ہے نہ لکھیں ایک ہی لکھیں اور اسے لکھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو اس ناریل کے یعنی کہ اس ناریل کے چھید تھا اس میں اس بھوچ پتر کو لکھ کے آپ ڈال دیں پرچی بنا کے اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا ہے آپ کو ایک لال کپڑا لانا ہے ساف ستر لال کپڑا اس لال کپڑے میں اس سوکھے ناریل کو آپ پوری طریقے سے باندھ لیں اس کے بعد آپ اسے مالکشمی کے مندر میں اپنے گھر کے نہیں لیکن جو بھی آپ کے گھر کے آسپاس مالکشمی کا مندر ہو وہاں چڑھا آئیں دوستو آپ دیکھیں گے دوستو آپ کی جو بھی اچھا تھی وہ 21 دن کے بھیتر پوری ہو جائے گی یعنی کہ 21 دن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ اچھا دھیرے دھیرے پوری ہونے لگے گی اور کچھ ہی سمیہ کے بھیتر پوری ہو جائے گی دوستو یہ ایک اچوک اپائے ہے لیکن یاد رکھے گا اس اپائے کی کچھ نیام ہیں جیسے پہلا نیام یہ اپائے جب آپ شروع کرتے ہیں اس کے بعد سے جب تک یہ پورا نہیں ہو جاتا آپ کو ماس مدیرہ سے دور رہنا ہے یہ بہت ضروری ہے دوستو اور اسی کے ساتھ اس اپائے کو پوری طریقے سے گپت رکھ کے کریں کسی میں اس کا سون نہ بچائیں کہ میں نے یہ کیا ایسے کیا یہ دو باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے پھر آپ دیکھئے گا یہ سادھارن سا اپائے سننے میں لگ رہا ہے اس کا فل بلکل آسادھارن ہوگا آپ کو خود اپنی آپ کو پر بسواس نہیں ہوگا لیکن یہ ہے سچ ہے دوستو لیکن یاد رکھئے گا آپ اپنے کرم کرتے رہیے اور اس اپائے کو اپنائیں آپ کو آپ کا فل عوض سے ملے گا دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز میں دی گئی جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اب ہم آپ سے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے دھنگ